ہیلو سٹوڈنٹس نیکس چپٹر ہمارے پاس ہے دی ڈالز ہاؤس اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس میں پہلے کریکٹر کے بارے میں جان لیتے ہیں کون کون سے کریکٹر ہیں اس میں ایک تو اس میں میسز ہے یہ اور میسز ہے اس میں گیسٹ ہیں اور میسز ہے جو ہے وہ جو گیسٹ ہے میسز ہے وہ آنٹ بیریل کے گھر آتے ہیں تو آنٹ بیریل کے گھر جو ہے یہ تین جو ہے وہ سسٹرز ہیں ایزابیل لوٹی اور کیجیا یہ تین سسٹر ہے ان کو ورنیل سسٹر بھی بولتے ہیں اور میسز ہے جو ہے وہ گیسٹ کے روپ میں ایک ڈال ہاؤس جو ہے ان کے گھر لاتی ہے آنٹ بیریل کے گھر اور دوسرا ہے اس میں کیلویز فیملی جو کیلویز فیملی ہے اس میں کیلویز فیملی کی مدر ہے یہ ہے واسر اومن یعنی یہ دھو بھی کا گام کرتی ہے فادر جیل برڈ ہے اور اس کے علاوہ ایل سی ہے اور لیل ہے تو یہ کیلویز فیملی ہے تو اس میں ایک کیلویز سسٹر آئے گا اور ایک جو ہے آپ کے پاس آنٹ برل آئے گا آنٹ برل کی تھری سسٹر تھری جوال چیلڈرن آئیں گے اور ان میں ایزابیل لوٹی این کیزی آئیں گے کچھ اور سکول کے گلز ہنس میں جیسے ایمی کولی ہے لینہ لوگن ہے جیسی میں ہے اس کے علاوہ اور کریکٹرس میں سکول ٹیچر ہیں کارٹر ہیں پیٹ ہے اور کارٹر پیٹ ہے یہ کریئر اور ڈال ہاؤس ہے اوکے تو آگے آگے سمری دیکھتے ہیں اس کی بہلے تو اس چیپٹر کے سمری دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے پہلے تھوڑا سمری آ جائے گی اس چیپٹر میں ہو کیا رہا آخر اس چیپٹر میں یہ ہو رہا ہے کہ جو رائٹر ہیں اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہے آپ کے پاس کاثرین مینز فیلڈ تو کاثرین مینز فیلڈ جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ there has been a ditch between rich and poor ہمیشہ جو کیا بولتے ہیں اس کے لئے rich یعنی جو امیر ہے اور گریب ہے اس کے بیچ میں ہمیشہ ہی ایک ditch رہی یعنی کھائی رہی ہے ہمیشہ گیب رہا ہے کافی تو میسیز ہی جو ہے میسیز ہی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک کریکٹر ہیں انہوں نے ایک gift کے روپ میں gave a beautiful doll house as a gift to Burnell children Burnell children کو جو ہے Burnell کی جو بچے تھے وہ جو تین بچے تھے ان کے تو انہوں نے gift کے روپ میں ایک کیا دیا doll house دیا اور یہ doll house کیا ہوا یہ بہت ہی dark تھا oily تھا green تھا اور اس میں دو چمنیاں لگی ہوئی تھی had two chimneys painted red and white جو red اور white تھی when children open it جو جب بچوں نے اسے کھولا جو جو میسیز ہی کا gift تھا جو Burnells کے بچوں کو دیا گیا تھا جب بچوں نے اسے کھولا it was a mind blowing ایک بہت ہی ساندار چیز تھا ساندار گھر تھا یہ it had a drawing room اس کے پہ ایک تو drawing room تھا dining room تھا Burnell children told all children of school about it جو Burnells کے بچوں نے اسے کھول کے بچوں نے اسے کھول میں کہتے تھے اس ہاؤس کے بارے میں اسکھول کے اندر باتیں کرتے تھے تو all children be friended with Burnells اور سارے جو بچے تھے وہ Burnells جو بچے تھے ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے تھے so that they might get a chance to see it اس لئے کرنا چاہتے تھے کہ وہ بھی اس tall house کو دیکھنا چاہتے تھے جس کی Burnells جو children ہیں وہ تعریف کرتے تھے Isabel eldest of the three جو Isabel تھی وہ سب سے بڑی تھی sister Burnells کے بچوں میں سے invited two children at a time اس نے کیا کیا دو بچوں کو اپنے گھر بلایا اور ایک سمیہ میں کیا وال دو بچوں کو اس نے بلایا کہ آپ بھی میرا وہ doll house دیکھ سکتے ہیں all the children saw the house turn by turn سب نے وہ جو doll house تھا اس کو باری باری سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد there were Calvary sister in the school اس کے بعد Calvary sister بھی تھی school کے اندر who belonged to poor family جو غریب گھر سے تھی and no child talked with them being poor کیونکہ وہ غریب تھے تو کوئی بھی بچے جو ہے ان کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے تھے they were eager to see the doll house حالانکہ وہ جو جو سسٹر کی that they were not liked by the owner of house جو گھر کی جو مالکین تھی جو برنیل تھی ان کے دوارہ وہ پسند نہیں کی جاتی تو اس وجہ سے وہ ڈرڈڈر کے اندر آ رہے تھے when they were enjoying the house اب اس نے آ تو گئی وہ اندر لیکن جیسے اس doll house کو دیکھ رہی تھی mean virus بیچ میں کیا ہوتا ہے aunt ویریل جو ہے آتی ہے came and ordered them to run over اور کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے Calvary came out of the house assembled Calvary بیچاری بھار آگئی اور سرما مدھا اسے بہت ہی سرمایز بات پہ اور ٹھیک ہے تو یہ اس کا summary اس میں writer یہ کہنا چاہتے ہیں writer Catherine Mansfield یہ کہنا چاہتے ہیں the false value of society society یعنی سماج کی جو برائیہ ہیں جو کرویتی ہے وہ اس کے بارے میں اس میں کہنا چاہتے ہیں ٹھیک تو detail ہم chapter میں discuss کرتے ہیں اسے next موسیقی